نے اپنی طرف سے کیے ہے یا اللہ کی طرف سے اتنا خوف بھی نہیں تھا اسے کہ اتنا بڑا مجمع کیا کرے گا نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا مگر کرتا ہوں کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے وہی کے مطابق کہتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ عذاب نازل ہو اور مجھے مار ڈالے مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بددعا کی ہو رحمت اللہ العالمین ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے بددعا نہ ہو سرکار نے بغض علی کے بیمار کے لیے بددعا نہیں کی مجھے جملہ کہنے دیجئے نبی کو بددعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑھی ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا قرآن نہ ہوتا تو کوئی کہہ دیتا یہ ان کی بنائیوی باتیں ہیں سالہ سائلن بے عذابن واقع ہیں ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا بھئی تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے ترمیان مجھے کوئی مثال رون کے دکھاؤ جس نے کوئی عذاب مانگا اور عذاب آیا ہو سوائے غدیر کے میدان میں جب ایک کہنے والے نے کہا کہ اگر یہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کہیے اللہ سے کہیے کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے اور میں مر جاؤں میں زندہ دربو رہ جاؤں میں دنیا سے چلا جاؤں اچھا میں سے زمین پہ ایک قدم بھی اٹھانا اس کا حرام ہے جو بغضی علی کا بیمار ہے